موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب کو میری طرف سے جمعہ فرائیڈے مبارک ہو ہرمزان کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں آج بڑے ایکسائٹڈ ہوں ہیں آپ سب بھی بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے کیونکہ پاکستان کے آج نیوزیلنڈ کے ساتھ سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے پہلے جو پانچ ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی ہیں اس کے بعد پانچ ونڈے ہیں آج پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے کذافی سٹیٹی ہمیں اور ہر کسی کے انتظار ہے کہ پاکستان کی پلائنگ 11 کیا ہوگی کیونکہ کافی زیادہ نئے پلائر بھی آئے ہیں بڑے ٹیلنٹیڈ پلائر ہیں جو کہ پی ایسل سے آئے ہیں فار ایسل سے پہلے بھی کھیلے ہیں مینلی جو ہیں وہ سائم ایوب اور احسان اللہ کے بارے میں لوگوں کو ہے کیا کیا وہ کھیلیں گے اور پرانے جو پلائرز ہیں ان میں کون کون کھیلیں گے تو جو میں نے اپنی ریسرچ کیا ہے کچھ اپنے کونٹیکٹس وغیرہ سے اس سے جو مجھے پتا چلا ہے کہ جو موس پروبیلی جو آج کی پلائنگ 11 ہے اس میں اپننگ تقریباً 100% کنفرم ہے کہ بابر اور زوان ہی کریں گے یہ بابر نے کل پریس کونفرنس جو کی تھی اس میں بھی بتایا ہے تیسرے نمبر پہ فخر زمان چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ سائم ایوب کے کھیلنے کا کافی زیادہ چانس ہے شان مسعود بھی ہو سکتے ہیں پر ابھی تک جو ہے نیوز وہ یہی ہے کہ سائم ایوب کھیلیں گے چوتھے نمبر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچے اگر آپ آتے جائیں تو سائم ان کے بعد آجاتا ہے پانچوے نمبر پہ محمد حارس محمد حارس کھیلیں گے اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آجاتا ہے افتخار احمد پھر ساتوے نمبر پہ اماد وسیم آٹھوے نمبر پہ شاداب اس کے شاداب کے بعد آپ کے آجاتے ہیں جی شاہین آفریدی پھر اس کے بعد حارس روف اور آخری نمبر پہ نسین شاہ یہ ٹیم آج 99% کھیلنے کا چانس ہے دو پلیئرز ہیں جن کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ادھر ادھر جس میں میں نے آپ کو بتایا ایک سائم ایوب جن کی جگہ شان مسود وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں اور نسین شاہ کی جگہ میں بھی احسان اولا کھیلیں میرا اپنا بھی جو پرسنلی دل ہے وہ یہی ہے کہ احسان اولا کو ٹیم میں لانا چاہیے نسین شاہ کی جگہ کیونکہ نسین شاہ میرے خیال میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہے احسان اولا بڑی لیتھل بالنگ کر آ رہے ہیں اسپیشل جو ان کے باؤنسورز وغیرہ ہیں پی ایس ایل میں وہ اس پیچیز پر بڑی اچھی پرفارمنس دے چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ وہ ابھی جب پورا کے پورا سکارڈ ہوگا شاہین افریزی جس میں ہوں گے ہاری سروف ہوں گے تو ان کے ساتھ وہ کس طرح پرفارمنس کرتے ہیں تو یہ آج پاکستان کی ٹیم موس پراببلی کھیلے گی میچ جو ہے وہ تقریباً ٹاس ساڑھے آٹھ بجے ہے اسی ٹائم پہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی اوفیشل سکارڈ کی اور نو بجے اگزیکٹ میچ سرارٹ ہوگا تھوڑی بہت جو میں نے آپ کو دو چینجز بتائی ہیں وہ میبی ڈیو فیکٹر کو دیکھتے ہوئے آل دو اب سرزی کا موسم نہیں رہا اور آج لاہور میں کافی گرمی بھی ہے دوپ ہے کافی تیز پر رات کو میچ اس ٹائم رکھا گیا ہے اس ٹائم موس پراببلی موسم بہتر ہو جائے گا تو شاید ڈیو فیکٹر میں بھی آ جائے رات کو تو وہ دیکھتے ہوئے تھوڑی بہت چینجز ہو سکتی ہیں پر نائنٹی نائن پرسن یہی ہوگا اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان یہ سیریز جی جاتا ہے تو بابر آزم موس سکسیسفل کیپٹن ہوں گے ٹی ٹوئنٹی میں جو سب سے زیادہ میچی جیتنے والے ہوں گے تو بابر آزم کے لیے بھی یہ بڑی ایمپورٹن ایک سیریز ہے اس کے بعد پھر آگے ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے بشک وہ اوڈی آئی کا آ رہا ہے اس سے آگے بھی ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہے تو کومبینیشن بنانا بڑا ضروری ہے کیونکہ میرے اندازے میں یہی جو ٹی ٹوئنٹی پلیئرز ہیں جو اچھی پرومنس دیتے ہیں سنسیبل کھلتے ہیں اپنا اگریشن بھی شو کرتے ہیں ان کو آپ اوڈی آئی میں بھی آگے شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے اوڈی آئی کی سیریز کے اندر بھی تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایمپورٹن سیریز ہے آل دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی بی ٹیم آئی ہے پر اس میں کچھ پلیٹز ایسے ہیں جو کہ ٹیم میں آن آف ہو رہے ہیں نیوزی لینڈ کے یا سیلیکشن ان کی ہوتی رہی ہے ٹیم میں تو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کبھی بھی آسان نہیں لے سکتے کچھ پتہ نہیں ہوتا جیسے ایس سعودی سپینر ہے یہ وہ میسٹری ٹائپ سپینرز ہیں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پاکستان ٹیم کو اچھی پرفارمنٹ دینی ہوگی سنسیبل ہو کے کھیلنا پڑے گا امید کرتے ہیں کہ مزیدار سیریز ہوگی میں نے بھی ٹکٹ لیا ہے جو چوتھا میچ آئے اسلام آباد میں راول پنڈی میں اس پہ عمران خانین کلوئیر میں میں نے اپنا ٹکٹ بک کر چکا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ تو جائیں گے پاکستان کو سپورٹ کریں گے اچھی کٹ کو سپورٹ کریں گے آپ لوگ صاحب اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پلائنگ 11 جان کے اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرا ویسے تعلق مرچنٹ نیوی سے میں ڈیفرنٹ جو دنیا میں پھرتا ہوں بحری جازوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ انفرمیٹی ویڈیوز بنا کے دکھاتا ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیا گا ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی اللہ حافظ